سواغت ہاپ کا ایک بار پھر سے چینل فلمی میموریز میں آج کے ویڈیو میں فیموس انڈین پروڈیوسر اور ڈائریکٹر راجن سپی جی کے پروڈکسن اور ڈائریکشن بننے والی تمام موویز کے ڈیٹیلز باکس آفیس کلکسن بجٹ سب کچھ آج کے ویڈیو میں جانیں گے ویڈیو اچھی لائے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اگر چینل کا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل کو سبکرائب ضرور کریں ان کی پہلی مو آئی تھی اس موی میں لیڈ کاس میں تھے وینوت خنہ مینہ کماری سترگان سینہ ڈینی ڈنزمپا اور پینٹل اس موی کا بجٹ تھا 60 لاکھ روپے اس موی میں نے بھارت میں کمائی کی 85 لاکھ کی اور دنیا میں ایک پروس 70 لاکھ کی کمائی کی باکس آفیب ابائیوریس سا بھی اگلی مونیو سب 72 میں تھی کوشش کو پروڈیس کیا تھا راجن سیپی جی نے اور ڈائریکٹ کیا تھا گلزار ساہب نے اس موی میں لیڈ کاس میں تھے سنجیو کمار جیابہدری اسرانی اور اوم شیوپوری اس موی کو باکس آفیب پر ہٹ کرار دیا گیا راجن سیپی کے پروڈکسن میں اگلی مونیو سب 73 میں آئی تھی اچانک اس موی کو ڈائریکٹ کیا تھا اگلی مونیو سب 73 میں آئی تھی جوش اس کو ڈائریکٹ کیا تھا راجن سیپی ساہب نے اس موی میں لیڈ کاس میں تھے ویڈیو کھن نا ویڈیا سینہ راکیس روشن شری رام لاغو رامجد خان اس موی کا بجر تھا ایک کروڑ دس لاکھ روپے اس موی نے ایک کروڑ نبی لاکھ کی بھارت میں دنیا میں تین کروڑ اسی لاکھ کی کمائی کیسے میں ہیٹ ثابت ہوئی آگلی مونیو سب 81 میں آئی تھی جوش اس اس کو ڈائریکٹ کیا تھا راجن سیپی ساہب نے اس موی میں لیڈ کاس میں تھے آنیل دھوان ویڈیا سینہا شیطل راج کینان شکتی کپور اور مدن پوری اس موی کو باکس آفیت پر فلاپ قرار دیا گیا آگلی مونیو سب 82 میں آئی تھی ستی پس آتا اس کو ڈائریکٹ کیا تھا راجن سیپی ساہب نے اس موی موی لیڈ کاس میں تھے امیتاب بچن ہیما مالنی رنجیتا اور سچین سکتی کپور امجد خان اس موی کا بجر تھا دو کروڑ 20 لاکھ اس موی نے بھارت میں چار کرو 25 لاکھ کی دنیا میں آٹھ کرو 18 لاکھ کی کمائی کے باکس آفیت پر ہیٹ سابیت ہوئی راجن سیپی ساہب کے ڈائریکشن مگلی میں آئی تھی نیو ست 83 میں صدمہ اس کو پروڈیس کیا تھا راجن سیپی نے ڈائریکٹ کیا تھا بالو مہندر نے اس موی میں لیڈ کاس میں تھے کمال ہاسن، سری دیوی، لیلا مسترہ، سری رام لاغو اور گلشن گروور اس موی کا بجر تھا ایک کرو 25 لاکھ اس موی نے بھارت میں ایک کرو 28 لاکھ کی دنیا میں دو کروڑ کی کمائی کی اور باکس آفیت پر فلاپ ساہبی تھی آگلی موی آئی تھی راجن سیپی کے ڈائریکشن میں آگلی منی ست 83 میں آئی تھی قیامت اس موی میں لیڈ کاس میں تھے دھارمین، شترگن سنہائش متا پارٹیل اس موی کا بجر تھا سولہ کروڑ روپے اس موی نے کمائی کی سترہ کروڑ کی ایوریس ساہبی تھی آگلی موی آئی تھی 1984 میں باکس آر اس موی کا راجن سیپی نے ڈائریکٹ کیا تھا اس موی میں لیڈ کاس میں تھے میتھون چکراتی رتی اگنوٹی تنوجہ پریچھ سانی اور ڈائنی اس موی کا بجر تھا ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے اس موی نے دو کروڑ پینتیس لاکھ کی بھارت میں اور دنیا میں پانچ کروڑ پچاس لاکھ کی کمائی کی ایور باکس آفیت پر ہٹسہ بھی تھوی آگلی موی آئی تھی 1984 میں باجی اس کو راجن سیپی صاحب نے ڈائریکٹ کیا تھا اس میں لیڈ کاس میں تھے دھارمین، ریکھا، میتھون چکراتی، رنجیتاک اور مدن پوری شکتی کپور اس موی کا بجر تھا ایک کروڑ نبی لاغ اس موئی میں دو کروڑ بیس لاکھ کی بھارت میں دنیا میں پانچ کروڑ ٹھائیس لاکھ کی کمائی کی اور سمیہ ہٹ سا بھی تھوئی راجن سیپی کے ڈائریکشن میں اگلی میں آئی تیو نیو سو چوراسی میں اندر باہر اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے آنیل کپور جیکی سراب مونمون سین گلشن گروہ اور ڈینیڈ ڈنزمپا اس موئی کو باکس آفیس پر بلو ریج قرار دیا گیا راجن سیپی کے ڈائریکشن میں اگلی میں آئی تیو نیو سو پچھاسی میں سیت امگر اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے دھارمین رشی کپور پونم ڈلو پرین بابی اس موئی کو باکس آفیس پر فلوپ پرار دیا گیا راجن سیپی کے ڈائریکشن میں اگلی میں آئی تیو نیو سو پچھاسی میں شیوہ کا انصاف اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے جیکی سراب پونم ڈلو ونود مہرہ شکتی کپور اور گلشن گروہ اس موئی کو باقش آفیت پر بلو ایوی ریج قرار دیا گیا راجن سیپی کساپ کے ڈائریکشن میں اگلی میو آیتیو نیسٹ 86 میں جیوہ اس موئی میں لیٹ کاس میں سنجیدت منداخنی امجد خان انپم کھیرا اور گلشنگ گروبر اس موئی کا بجر تھا ایک کرو چالیس لاکھ روپے اس موئی نے بھارت میں تین کرو ساٹھ لاکھ کی دنیا میں چار کرو پچیس لاکھ کی کمائی کی اور ہٹ سابیت ہوئی راجن سیپی کے ڈائریکشن اگلی میو آیتیو نیسٹ 87 میں لوہا اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے دھارمین منداخنی شترگن سنہا مادوی اور کرن کپور اس موئی کا بجر تھا دو کروڑ پانچ لاکھ روپے بھارت میں چار کروڑ چھے لاکھ کی اور دنیا میں چھے کروڑ کی کمائی کر کے باقش آفیت پر ہٹ سابیت ہوئی آگلی میوی راجن سیپی کے ڈائریکشن میں اگلی میو آیتیو نیسٹ 87 میں ست تیمیو جیتے 60 لاکھ اس موئی نے بھارت میں اس تین کروڑ 80 لاکھ کی دنیا میں چار کروڑ 90 لاکھ کی کمائی اور ہٹ رہی راجن سیپی کے ڈائریکشن اگلی میو آیتیو نیسٹ 89 میں پیاری دلہنیا اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے آرون گوویل اور میرا مادھوری اس موئی کو باقش آفیت پر فلاپ پرار دیا گیا راجن سیپی کے ڈائریکشن میں اگلی میو آیتیو نیسٹ 89 میں شہ جادے اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے اس موئی کا بجھر تھا ایک کروڑ روپے اس موئی نے بھارت میں تین کروڑ کی اور دنیا میں کمائی کی اور ہٹ سابیت ہوئی آگلی موئی آئی تھی راجن سیپی کے ڈائریکشن میں 1989 میں ہی مہادیو اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے وینوت خنہ، میناکشی شیشادری، سترگان سینا، راج باببر، انپم کھیر اور شکتی کپور یہ موئی باقش آفیت پر ہٹ سابیت ہوئی راجن سیپی کے ڈائریکشن میں اگلی موئی آئی تھی 1990 میں تھانے دار اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے جیتین جیہ پردہ سنجیدت، مادھولی چیت، دلیب تاحل، گوگا کپور اور کرن کمار اس موئی کا بجھر تھا ایک کروڑ اسی لاکھ اس موئی نے بھارت میں چار کروڑ پی چھتر لاکی اور دنیا میں نو کروڑ پندرہ لاکی کمائی کی باکس آفیت سوپر ہٹ سابیت ہوئی راجن سیپی کے ڈائریکشن میں اگلی موئی آئی تھی 1990 میں کالی گمگا اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے گوویندہ ڈیمپل کپاڑیا، آنگو رادہ پٹیل سورے سوبرہ، اپریم چوپرہ اور گلشن گروبر یہ موئی باکس آفیت پر ڈیزاشٹر سابی تھوئی راجن سیپی کے ڈائریکشن میں اگلی موئی آئی تھی 1991 میں سوگند اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے اکشہ کمار، یہ اکشہ کمار کی ڈیب موئی موئی تھی اس میں اکشہ کمار شانتی پلیا راکھی بلجار گروپا کانگلی موکیش کھننا تھے اس موئی کا بجر تھا 1.90 لاکھ اس موئی نے بھارت میں 1.40 لاکھ کی اور دنیا میں 3 کروڑ کی کمائی کی باکس آفیت فلاپ سابیت ہوئی راجن سیپی کے ڈائریکشن میں اگلی موئی آئی تھیم نے 1991 میں قربانی رنگ لائے گی اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے سنجے دت پدمنی کولہ پورے، پونم ڈللو، کاجل کران اور شکتی کپور یہ موئی باکس آفیت پر فلاپ سابیت ہوئی راجن سیپی کے ڈائریکشن میں اگلی موئی آئی تھیمیں 1992 میں پردیسی اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے میتھون چکرورتی، ورشاو سگاؤں کر، سورے سوبرائے پانکش دھیر اور شکتی کپور اس موئی کو باکس آفیت پر ایوریج قرار دیا گیا راجن سیپی کے ڈائریکشن میں اگلی موئی آئی تھیم 1994 میں امانت اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے اکچھے کمار، سنجے دت، ہیرہ لال، کنچن، گلشن گروہ اور کنن کمار اس موئی کا بجر تھا 2.50 لاکھ اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے اکچھے کمار، شانتی پریا اور چاندنی اس موئی کا بجر تھا 1.50 لاکھ اس موئی نے بھارت میں کمائی کی 78 لاکھ اور دنیا میں کمائی کی 1.35 لاکھ اور باکس آفیت پر ڈجاشتر سابیت ہو راجن سیپی کے ڈائریکشن میں اگلی موئی آئی تھیم 1995 میں پانڈاؤ اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے اکچھے کمار، چاندنی، کنچن، پنکس دھیر اور موکیس کھننا اس موئی کا بجر تھا 1.50 لاکھ اس موئی نے بھارت میں 1.73 لاکھ اور دنیا میں 2.94 لاکھ کمائی کی باکس آفیت پر فلاف سابیت ہو راجن سیپی کے ڈائریکشن میں اگلی موئی آئی تھیم 1995 میں نشانہ اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے میتھن چکرورتی ریکھا اس موئی کا بجر تھا 1.75 لاکھ اس موئی نے بھارت میں کمائی کی 3.02 لاکھ کی دنیا میں 3.50 لاکھ کی کمائی کی افریت سابیت ہوئی راجن سیپی کے ڈائریکشن میں اگلی موئی آئی تھیم 1996 میں لالچی اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے انیل دھوان، آتارگل، پران اور روحیت روئے اس موئی کا بجر تھا 40 لاکھ روپے اس موئی نے بھارت میں کمائی کی 2 لاکھ کی اور دنیا میں کمائی کی 4 لاکھ کی باکس آفیت پر یہ موئی ڈیزاشٹر سابیت ہوئی راجن سیپی کے ڈائریکشن میں اگلی موئی آئی تھیم 1997 میں کوئی کسی سے کم نہیں اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے ملیند گنجی، شالینی کپور، روحیت روئے اس موئی کا بجر تھا 1.75 لاکھ روپے اس موئی نے بھارت میں 1.6 لاکھ کی دنیا میں 1.85 لاکھ کی کمائی کی اور ڈیزاشٹر سابیت ہوئی راجن سیپی کے ڈائریکشن میں اگلی موئی آئی تھیم 1998 میں 2001 اس موئیوں لیٹ کاس میں جائکی سراب ڈیمپل کا پاڑیا رجت بیدی اور تببو تھے اس موئی کا بجر تھا 3.25 لاکھ روپے بھارت میں 2.44 لاکھ کی اور دنیا میں 4.47 لاکھ کی کمائی کی باکس آفی فلاپ رہی راجن سیپی کے ڈائریکشن میں اگلی موئی آئی تھیم 1998 میں قدرت اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے اچھے کھنہ ارمیلا مات اوڑ کر اور ارمائی رانی اس موئی کا بجر تھا 3.50 لاکھ اس موئی نے بھارت میں کمائی کی 1.29 لاکھ کی دنیا میں کمائی کی 2.54 لاکھ کی اور ڈیزاشٹر سابیت ہوئی راجن سیپی کے ڈائریکشن میں اگلی موئی آئی تھی 2001 میں اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے میتھون چکرورتی کشمیرہ ساز شالینی کپور اسرانی اور گلشن گروبر اس موئی کا بجر تھا 1.25 لاکھ روپے اس موئی نے بھارت میں کمائی کی 1.48 لاکھ کی اور دنیا میں کمائی کی 1.50 لاکھ کی کمائی کے انساز اس موئی باقس اپی پر فلاپ قرار دیا گیا راجن سیپی کے ڈائریکشن میں اگلی موئی آئی تھی 2001 میں اس موئی میں اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے پریانشو چٹر جی اور شاباج خان اس موئی کا بجر تھا 90 لاکھ روپے اس موئی نے بھارت میں کمائی کی 51 لاکھ کی اور دنیا میں 57 لاکھ کی کمائی کی اور باقس اپیت پر ڈیزاشٹر سابی تھی راجن سیپی کے ڈائریکشن میں اگلی موئی آئی تھی سن 2008 میں جمی اس موئی میں لیٹ کاس میں تھے میموہ چکرورتی اور راہل دیو وکاس آنند اس موئی میں بجر تھا 9 کروڑ روپے اس موئی نے بھارت میں کمائی کی 1 کروڑ 33 لاکھ کی اور دنیا میں کمائی کی 1 کروڑ 86 لاکھ کی اور باقس اپیت پر ڈیزاشٹر قرار دیا گیا راجن سیپی کے ڈائریکشن میں اگلی موئی آئی تھی 2001 میں دا مڑرر یہ ان کی لاشت موئی تھی اس موئی میں میموہ چکرورتی آشتوس رانہ وی سجید پرہان اور شانتی پریہ اس موئی کا بجر تھا 4 کروڑ روپے اس موئی نے بھارت میں کمائی کی 41 لاکھ کی اور دنیا میں 60 لاکھ کی اور باقس اپیت پر یہ موئی ڈیزاشٹر سابیت ہوئی تو یہ تو ویورز یہ فیمس انڈین پروڈیوسر اور ڈائریکٹر راجن سیپی جی کے پروڈکشن اور ڈائریکٹنگ میں بننے والی موویز کا باکس آفیس انالیسس تھا ان کے پروڈکشن اور ڈائریکشن بننے والی کونسی مووی آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی کونسی آپ کی فیوریٹ مووی رہی اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور کس ایکٹر یا ایکٹرس یا پروڈیوسر ڈائریکٹر یا پھر کس پرکار کا ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ہم ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کریں گے